اللہ الرحمن الرحیم معزیز تاجر حضرات اور بلوژستان کے غیور شیریوں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں اس وقت بحسد صدر بلوژستان تاجر فورم اور سینئر نائف صدر انجمن تاجران بلوژستان اب حضرات سے مخاطب ہو گزشتہ روز ایک نامنہات تاجر تذیم کی سربراہ نے ویڈیو پائیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے حسب سابق ایک دفعہ پیر سے تاجروں کے مسائل کو بہانہ بنا کر حکومت کو بلک میل کر کے اپنی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تاجروں کا چہرہ مسخ کر کے حکومت اور عوام کے سامنے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جس کی ہم پرزور الفاظ میں مزمت کرتے ہیں بلوژستان کے غیور عوام ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تاجر نہیں موقع پرست ہیں اور نہ ہی اتنے نادان کہ عالمی وبا کرونا وائرس جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دی کو خاتیر میں نہ لاکر مفاد پرست تاجر تنظیم کے مفادات کے حصول کے لیے قربانی کا بکرا بنے ان حالات میں دکانوں کو چار سے پانچ گیٹر کولنا خودکشی کرانے کے مترادف ہے اس دوران دکانداروں سمیت صبح کے تمام لوگوں میں کرونا وائرس جیسے عالمی وبا پینلے کا خشہ ہے جو بیسے دیکھ ذمہ دار تاجر تنظیم کبھی نہیں چاہے گی کہ ہماری وجہ سے ہمارے صوبے کے عوام کو کوئی بھی خطرہ یا پریشانی لاحق ہو ان حالات میں جہاں ملک کو مختلف اقتصادی مسائل کا سامنا ہے وہاں یہ عالمی وبا کرونا وائرس نے وطنی عزیز کو ایک نئی بہران میں دکیل دیا ہے ان حالات میں ہمیں صوبے کے عوام مل کر ملک اور صوبے کو ان بہران سے نکالنے میں کردار ادا کرنا چاہیے صوبے کے وسیط اور مفادات کو متنظر رکھتے ہوئے انجمنی تاجران بلوجستان اور بلوجستان تاجر فورم حکومت اور انتظامیہ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کرونا کے خلاف جنگ میں شانہ بشانہ کڑے ہیں اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں حکومت اپنے تمام تر طاقت کو کرونا وائرس کو ختم کرنے پر سرف کرے اور اس بہرانی حالت میں غریبوں مزدوروں ٹیلہ والوں ہاتھ پر سامان بیشنے والوں ترڑے پر سامان بیشنے والے اور دگر مصنح قفرات کو ریلیف پہنچانے کو یقینی بنائیں انجمن تاجران بلوجستان اور بلوجستان تاجر فورم آج ڈاکٹروں کی طرف سے حفاظتی کرس کی عدم موجود کی کی وجہ سے حکومت کے خلاف اتجاج کی حمایت کرتے ہیں اور ڈاکٹروں پر پولیس کی طرف سے تشدد اور لاٹی چارچ کی مضمت کرتے ہیں اور اس موقع پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور اس جنگ میں ہمارے فرنڈ لائن سپائی ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور فرنڈ لائن سپائی کو بغیر ہتھیار کے جنگ میں روانہ کرنا کسی حماقت سے کم نہیں اگر حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے اور ڈاکٹرز کو حفاظتی کرس فراہم نہیں کر سکتے تو کوئٹر شیئر کے تاجروں سے اپیل کریں ہم چندہ کر کی یہ وسائل فراہم کرنے میں مدد کریں گے لیکن ڈاکٹرز کو ہر حال میں حفاظتی کرس دینا ضروری ہے دوستو پیغام کے آخر میں میں صبح کے تمام جائیداد مالکان سے درکمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مشکل گڑی میں اپنے کرایداروں کا کرایا معاف کر کے انسان دوستی کا ثبوت دے اس مشکل حالات میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہو کر مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ ہمارے اوپر کرم کرے اور ہم اس مشکل حالات سے نکل جائے ہماری حکومت اس مشکل حالات سے نکل جائے تمہیں وحیثیت صدر بلوجستان تاجر فورم اور نائف صدر انجمن تاجران بلوجستان آپ تمام تاجر بلوجستان وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہم تاجر بلوجستان ہم تاجر بلوجستان کے مفادات اور ان حالات میں جو انہیں نقصان ہوئی ہے ان کی ازالے کے لئے حکومت سے مذاکرات کریں گے اور ہمیں امید ہوتا ہے کہ ہماری حکومت انشاءاللہ اس وقت ہماری بات بھی سنے گی اور ہمارے نقصان کے ازالے کے لئے اقدامات بھی کرے گی یہ وقت نہیں کہ ہم کسی بھی طور سے حکومت کو بلیک میل کریں اور یہ جو عالمی وبا کرونا وائرس ہے ان سے توجہ ہٹنے میں ان کے توجہ ہٹنے میں ہم باعث بنیں اور سلام علیکم